مولانا عمر گوتم اور مولانا جہانگیر قاسمی کی گرفتاری چاٹوگار گودی میڈیا کی فرقہ واریت دوستو آپ کو پتہ ہوگا یا ہونا چاہیے دو دن قبل یوپی پولیس کی ایٹی ایس ٹیم نے دھرم پریورتن کرانے کے الزام میں مولانا عمر گوتم اور مولانا جہانگیر قاسمی کو گرفتار کر کے پانچ دن کے ریمان نے پھیج دیا جس سے بھارت کے مسلمانوں میں بیچینی اور تشویش پائی جا رہی ہے ملک کے مسلمانوں کی نمائندہ جماعت جمعیت المہین کے صدر مولانا محمود مدنی نے بھی تازہ بیان چاری کرتے ہوئے اقلود خلاف میڈیا ٹائل کی سختی سمضمت کی ہے مولانا محمود مدنی کے مکمل بیان کو پیش کرنے سے پہلے ہم آپ کو اسکرین پر دکھا رہے کہ کس طرح سے چاٹوگار گودی میڈیا اپنے آقاؤں کے اشارے پر پولیس کی تفتیش اور عدالت میں جرم ثابت ہونے سے پہلے مولانا عمر گوتم کے خلاف بے بنیاد الزامات کی آر میں مجرم ثابت کر کے ملک میں فرقہ واریت کے زہر کی طاقت میں مزید اضافہ کر رہا ہے گودی میڈیا کو مولانا عمر گوتم کے خلاف جھوٹ پر موبنی پرندے میں پروسی ملک سے فنڈنگ کی جڑے تو دکھائی دیتی ہے مگر تاجیب ہے آجدہ میں رام مندر کے چندہ گھٹالے کے مجرم اور ماسٹر مائن دکھائی نہیں دیتے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ رام مندر چندہ گھٹالے کو دفنانے کی سادش تو نہیں ہے دھر پرورتن معاملے کے نیچے دوستو ہم آپ کو بتا جائے کہ جمعیت المہین کے صدر مولانا محمود مزیدی کے بیان کے بعد مولانا عمر گوتم کی پتنی رضیہ عمر کے بیان کے ذریعے مولانا عمر گوتم پر لگائے گئے الزامات کا پردہ فائش کرے گا عاملہ سامنا میڈیا اور اس پورے معاملے میں ویڈیو کے آخر میں ڈیلی اوکھلا کے ایمیلے اور ڈیلی ورڈ کے چیئرمن امان عطلاللہ خان کا بیان بھی پیش کریں گے جنہوں نے ایک ویڈیو جاری کی سوشل میڈیا پر درشکوں کو ہم بتا دے کہ مولانا عمر گوتم اور مولانا جہانگیر قاسمی اسی اوکھلا میں رہائش پذیر ہے جہاں سے امان عطلاللہ خان منتخب ہو کر آتے ہیں آئیے دوستو ہم بڑھتے ہیں مولانا محمود مدنی کے تازہ بیان کی طرف جس کی سرخی ہے ملک میں اقلیت خلاف میڈیا ٹائل خطرناک روش اس پریس ریلیز کو جاری کیا ہے سیکریریٹی جمعیت المہند نیاز احمد فاروقی نے پریس ریلیز میں کہا گیا ہے کہ جمعیت المہند کے صدر مولانا محمود عصد مدنی نے آج یہاں اپنے بیان میں کہا ہے کہ جبری تبدیل مذہب کا الزام لگا کر جس طرح عمر گوتمو اور دیگر کو گرفتار کیا گیا ہے اور اسے جس طرح میڈیا پیش کر رہا ہے وہ قابل مذہبت اور باعث تشویش ہے اقلیت اور کمزور طبقات کے معاملے میں میڈیا کا جج بن جانا اور انہیں مجرم بنا کر پیش کرنا ایک عام سی بات ہو گئی ہے ماضی میں تبلیغی جماعت کو لے کر اس طرح کا رویہ اختیار کیا گیا تھا اس کا رتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جن کو ملزم بنایا جاتا ہے اس کو اور اس سے وابستہ لوگوں کو کافی رقصان اٹھانا پڑتا ہے اور بعد میں جب عدالت ان کو بے قصر قرار دیتی ہے تو یہی میڈیا خاموشی کی چادر اوڑ لیتا ہے صدر جمعیت المہین نے کہا کہ حریف کو اپنے موقف کا دفاع اور عدالت میں انصاف کے لیے اپنی طرف سے مضبوطی سے بات رکھنے کا بنیادی حق ہے اس سے کسی کو کوئی محروم نہیں کر سکتا اس لئے جمعیت المہین نے عمر گوتم کے صاحبزادے عبداللہ عمر کی گزارش پر فیصلہ کیا ہے کہ ان کے مقدمات کی بھرپور پیروی کرے گی مولانا محمد مدلی نے کہا کہ اگر انہوں نے کچھ غلط کیا ہے تو یہ کام عدالت کیا ہے ان کے لئے سزا تیہ کرے عدالت سے ہٹ کر عدالت بن جانا اور جنم ثابت ہونے سے قبل کسی کو مجرم بنا کر پیش کرنا یہ خطرناک رویش ہے ہم عدالت کو بھی متوجہ کریں گے کہ وہ میڈیا ٹرائر پر روک لگائے اس سے نہ صرف یہ کہ پوری دنیا میں بھارت کی شبی خراب ہوتی ہے بلکہ ملک نظام اور سسٹم کا بھی مزاق بنتا ہے نیز انصاف کی جد و جہد کرنے والوں کا عرصہ آیت تنگ ہوتا ہے ایسی صورتحال کے مد نظر مولانا حکیم الدین قاسمی نازم عمومی جمعیت المہین نے لکنوں کا دورہ کیا جہاں عمر گوتم ریمان پر ہیں اور وہاں ان کے اہل خانہ سے ملاقات کر کے ان کے دفاع کے بنیادی حق میں ساتھ دینے کا عظم ظاہر کیا ہے مولانا محمود عصد مدینی نے یوپی سرکار کی طرف سے بھی بیان بازی پر سوال اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ سرکار کو سب کے لئے برابر ہونا چاہیے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نرسنگانن لگاتار مسلمانوں کی دلازاری کر رہے ہیں اور مذہب اسلام کی توہین کر رہے ہیں مگر سرکار کوئی بھی کارنوائی نہیں کر رہی ہے حالانکہ جمعیت المہین نے اس کے خلاف سرکار کو خط لکھا ہے اس کے خلاف ایپائر بھی ذرچ کرائی گئی ہے لیکن اس کے بارے میں کوئی ایکشن لینے کے بجائے ایسا اناثر کی پھشپرائی ہو رہی ہے آئیے دوستو آگے بڑھتے ہیں مولانا عمر گوتم کی پتنی رضیہ عمر کے اس بیان کی طرف جس نے میڈیا ٹرائل کا پورا پردہ فاش کر کے رکھ دیا ہے مولانا عمر گوتم کی بدنی رضیہ عمر نے اپنے پتی کو بے قصور بتایا ہے ان کا کہنا ہے کہ پولیس کے پاس ان کے پتی کے خلاف کوئی ثبوت نہیں ہے جان بجھ کر ان کو فسائے جا رہا ہے عدالت پر ان کو پورا بھروسہ ہے اگر ان کے پتی کے خلاف کوئی ثبوت ملے تو ان کو سزا ضرور دی جائے ان کے پتی نے کسی کو دھرم پرورتن کے لیے نہیں کہا زیادہ تر لوگ شادی کرنے کے لیے اپنا دھرم بدلتے ہیں مولانا کی سنسطہ اسلامی دعویہ سینٹر آئی ڈی سی قانونی پرکھریہ کے بعد ہی ایسے لوگوں کی مدد کرتی ہے رضیہ نے عارب لگائے کہ ان کے پتی کو دھوکے سے مسوری بلا کر گرفتار کیا گیا ہے ان کے پتی نے آج تک قانون کے باہر کچھ بھی نہیں کیا ہے ان کی پتی رضیہ نے عارب لگائے کہ پورا معاملہ ڈاسنہ استید دیوی مندر کے پوجاری سوامین ارسنگانن سرسوتی سے شروع ہوا دراصل اسلام دھرم سلکائے کرنے والا ناکفور کا یوک وپل ویجیورگیے اپنے سالے محمد کاشف کے ساتھ سوامی کے پاس پہنچا تھا انہوں نے سوامی کو سمجھا کر اسلام کو برا نہ کہنے کے لیے کہا تھا رضیہ کا عارب ہے کہ اس کے بعد ہی یوپی پولیس ایکٹی ہوئی جبیرات کو پوچھتا جات کے بہانے پہلے عمر گوتم کو مسوری تھانے بلایا گیا وہاں دیر رات کو ان کو موبائل جمع کر کے چھوڑ جیا گیا بعد میں بلانے پر دوبارہ آنے کے لیے کہا گیا شنیوار کو عمر سے پاسپورٹ اکاؤن کی ڈیٹل اور پاس بک بنگائی گئی اس کے بعد پریوار کو بینہ سوچ نہ دیئے ان کو لکھنوں لے جایا گیا رضیہ نے بتائے کہ ویپل اور کاشف سے مولانا عمر کا کوئی لینا دینے نہیں تھا ویجی فرید آباس تھی عمر کے ایک کارکرم میں بس آیا تھا رضیہ کہنا ہے کہ نہ تو ان کا پالستان اور نہ ہی آئی ایس آئی سے کوئی لنک ہے مولانا کو بس پوچھتاج کے لیے بلائے گیا تھا رضیہ نے ایک ہزار لوگوں کے دھرم پریورتن کروانی کی بات سے بھی انکار کیا ان کا کہنا تھا کہ اسلام دھرم قبول کرنے کے لیے کسی سے زبرستی نہیں کی جاتی ہیں لوگ اپنی بردی سے اسلام قبول کرتے ہیں ان میں بڑی سنکھیا شادی کے لیے دھرم بدلنے والے لڑکے لڑکے کی ہوتی ہیں مولانا کے بینک خاتوں اور اسلامی دعویہ سینٹر کے خاتوں سے اس کا پتہ چل جائے گا کہ ان کے ویدیشی فنڈنگ ہوئی یا نہیں انہوں نے آگے یہ بھی کہا کہ قانونی پرکریا پوری کرنے کے بعد اسلامی دعویہ سینٹر جاری کرتا ہے مسلم ہونے کا پرمان پتر میڈیا ریپورٹ کے مطابق آئی ڈی سی کے ساتھ جوڑے ایک شخص نے بتایا ہے کہ اسلامی دعویہ سینٹر کسی کو اسلام دھرم سریقار کرانے کے لیے فوس نہیں کرتی ہے بلکہ لوگ اپنی مرضی سے اسلام دھرم قبول کرتے ہیں اسلامی دعویہ سینٹر ان کو مسلم سماج میں ماننے تے دلوانے کے لیے ایک سیٹیویٹ جاری کرتی ہے جب اس سے پہلے اسلام دھرم سوڈی کار کرنے والوں کو کانونی فورمیلٹی پورا کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کورٹ میں حلف نامہ دے کر باقاعدہ میجیسٹر سے سہمتی ملنے کے بعد ہی آگے کی کاروئی ہوتی ہے اسلامی دعویہ سینٹر کے اور سے جن لوگوں کو سیٹیویٹ جاری کیا جاتا ہے باقاعدہ اس کا ریکارڈ رکھا جاتا ہے اسلام دھرم سوڈی کار کرنے والے جن لوگوں کے مند میں کوئی سوال ہوتے ہیں ان کے لیے شنیوار اور رویوار کو بٹلا ہاؤس میں جو آفیس ہے اسلامی دعویہ سینٹر کا وہاں پر ان کے دفتر میں وہ کلاس لی جاتی ہے اور وہاں پر ان کے مند میں جو سوال ہے جو خشیات ہے جو سوال پیدا ہوتے ہیں ان کے جواب دی جاتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ نہیں چلتی ہے بس ضرورت ہوتی ہے کبھی یہ کلاسز چلائی جاتی ہے یہ کہنا تھا مولانا عمر گوتم کی پتنی رزیہ عمر کا دوستو آپ کو بتا دے کہ مولانا عمر گوتم اور مولانا جہانگیر قاسمی کی گرفتاری کے بعد میں پورے جامعہ نگر کے لوگ سخت ناراض ہیں ان کا کہنا ہے کہ بینہ ثبوت کے ہی پولیس نے بے قصر کو گرفتار کیا ہے اب پولیس راسو کا بھی لگانے کی تیاری کر رہی ہے ایسا بتایا جا رہا ہے اس ثانی لوگوں کہنا ہے تھا کہ جان بوجھ کر راجنیتک فائدہ اٹھانے کیلئے اس طرح کے بے بنیاد الزامت لگائے گئے ہیں دوستو آپ کو بتا دے کہ لوگوں کہنا ہے کہ ہمیں کورڈ پر پورا بھروسہ ہے عدالت پر پورا بھروسہ ہے اور ہمیں یقین ہے کہ ایٹی ایس نے جو الزامت لگائے ہیں یا یوپی پولیس نے جو الزامت لگا ہے مولانا عمر گاؤتم پر اور مولانا جانگر قاسمی پر وہ جھوٹے ثابت ہوں گے اور پولیس کو یہ ثبوت پیش نہیں کر پائے گی لوگوں نے یہ بھی بتایا کہ اسلامی دعویٰ سینٹر کا جو دفتار ہے وہ صرف دو کمروں پر مستمیل ہے جس طرح سے باتیں کی جارے گی عربوں کا احساسہ ہے اور بہت بڑی پروپرٹی ہے جس طرح سے منگڑت کہانی بیان کی جارے گی جھوٹ ثابت ہو جائے گا اور لوگوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پر جو یہ آفیس ہے اسلامی دعویٰ سینٹر کا یہاں پر کبھی کبھار لوگ جو ہے قانونی پرکھریہ ہے وہ اس کو پورا کرنے کے لیے یہاں آتے ہیں اور قانون کے مطابق ہی یہاں پر سارے کام ہوتے ہیں اس طرح کے بیان لوگوں کے سامنے آ رہے ہیں دوستو جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا کہ مولانا عمر گاؤتم کے پتنی رضیہ عمر نے باقاعدہ اپنے شوہر کی حمایت میں وہ کھڑی ہوئی ہے ان کی حمایت میں بیان جاری کیا ان کی پوری پوری حمایت کی بے گناہ ثابت کرنے کی کوشش کیے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ گودی میڈیا کے لوگ یہ کس طرح سے بی بی کے نام سے بھی مولانا عمر گاؤتم کو بددام کرنے کی کوشش کی جاری ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے پرین میڈیا کا آپ کو سکرین پر دکھا رہے ہیں دھرم بدلنے کا معاملہ عمر کی زد سے راجشوری کو بننا پڑا رضیہ بیگم گاؤں چھوڑ دلی آنے کو ہوئی مجبور بتائیے جو عورت کو مجبوراں دھرم چھوڑنا پڑا مولانا عمر کی کی زد کے آگے تو کیا اس طرح سے مولانا کے ساتھ میں وہ پتنی رضیہ عمر پوری طاقت کے ساتھ میں کھڑی ہوگی نہیں وہ تو چاہے گی کہ مجھ سے جو ہے زبردستی دھرم پریورتن کرایا گیا یقینین ایسے شخص کو جیل جانا چاہیے لیکن رضیہ عمر اپنے شوہر مولانا عمر گاؤں کے ساتھ میں پوری طاقت کے ساتھ میں کھڑی ہیں جس کو میڈیا بدنام کرنے کے لئے اس طرح کی منگھڑت اور اس طرح کی باتیں سامنے لارہا ہیں ہم آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ مولانا عمر گاؤں نے چالیس برس قبل جو ہے مذہب اسلام قبول کیا تھا یہ بات صحیح ہے اس وقت بتایا جاتا کہ اس وقت ان کی عمر جو انیس سال تھی تو انیس سال کی عمر میں انہوں نے دھرم پریورتن کیا مسلمان ہوئے یقینین اس کے بعد میں ہی شادی ہوئی ہوگی اور جب شادی ہوئی ہوگی تو رضیہ عمر کو بھی پتا ہوگا کہ یہ عمر گاؤں جو ہے یہ پہلے یہ مسلمان ہے اور پہلے ہندو تھے اور شادی کے بعد میں پھر زبرستی دھرم پریورتن کرانے کا معاملہ ہوئی نہیں سکتا ہے اس طرح کے بہت سارے سوال کھڑے ہوتے ہیں تو یقینین ان سوالوں کا جواب دوستو آپ کو بھی دینا ہے کمنٹ باکس میں آ کر اس کا جواب دیجئے اپنی رائے پیش کیجئے اور آپ اپنی رائے ضرور دیں کیونکہ یہ معاملہ بہت ہی پیشیدہ ہے آپ کو اپنی بات رکھنی چاہیے کھل کر رکھنی چاہیے انصاف کے ساتھ میں آپ کو رکھنی چاہیے چاہے جو بھی سارے دیشواسوں سے ہم اپل کرتے ہیں کہ اس طرح کے معاملات میں قانون کی حفاظت کے لئے اس ملک کی حفاظت کے لئے آپ اپنی بات کو رکھیں اپنی رائے کو رکھیں بس یہ ہے کہ کسی طرح کی دلازاری کسی سماج کی نہ ہو کسی دھرم کی نہ ہو کسی مذہب کی نہ ہو اس بات کے خیال ہم سب کو رکھنا چاہیے اسی کے ساتھ اپنی آج کی اس ویڈیو کو اس اپیل اور گزارش کے ساتھ میں ختم کرتے ہیں کہ آپ اس کو زیادہ زیادہ شیئر کریں گے تاکہ یہ معلومات یہ جانکاری یہ دھوٹ سے جو پردہ فاش ہو اور دھوٹ سے یہ پردہ اٹھے اور لوگوں تک صحیح جانکاری پہنچے اور دیش کا ماحول خراب ہونے سے بچے دوستو آپ سے نمیدن ہے کہ امید اللہ خان رکھلا کے جو ایمیلے ہیں ان کا جو انہوں نے جو ویڈیو جاری کیا جو بیان جاری کیا ہے مولانا عمر گوتم پر اور ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں اس کو آپ ضرور دیکھیں شکریہ دھنیواد جائن اللہ حافظ اسلام علیکم میں امانت اللہ ایمیلے اوکلاو اور چیئرمن دلی وقبورٹ سے ہوں ابھی ہمیں جانکاری ملی ہے کہ اتر پردیش ای ٹی ایس نے مولانا عمر گوتم صاحب کو اور مولانا جہاگیر قاسمی صاحب کو دونوں کو گرفتار کیا ہے اور یہ الزام لگا کر گرفتار کیا ہے کہ یہ دونوں نے دھرم پریورتن کرایا اور یہ الزام لگایا جبکہ ہندوستان کے کنسٹیٹوشن نے آرٹیکل ٹوئنٹی فائیو اور آرٹیکل ٹوئنٹی ون میں یہ اختیار دیا ہے یہ حق دیا ہے یہ آزادی دی ہے کہ کوئی بھی آدمی اپنے دھرم کا پرچار پرسار کر سکتا ہے اور کوئی بھی آدمی اپنی آزادی کے ساتھ کسی بھی دھرم کو اپنا سکتا ہے لیکن بھاجپا اتر پردیش میں الیکشن کے چلتے ہوئے پورے ہندوستان کا ماحول بگاڑنا چاہتی ہے اور اتر پردیش میں یوگی سرکار ہے وہ مسلمانوں پر مسلسل دلیتوں پر مسلسل ظلم کر رہی ہے اور باز نہیں آ رہی ہے اور وہ راجنیتی کے چلتے ووٹ کے چلتے ہندو مسلمان میں پورے پردیش کو باٹنے میں لگی ہے اور سنویدھان نہ وہ سنویدھان کو مانتے ہیں نہ وہ قانون کو مانتے ہیں جبکہ سنویدھان نے یہ حق دیا ہے کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی مذہب کو اپنا سکتا ہے اور کوئی بھی آدمی اپنے مذہب کا پرچار کر سکتا ہے ایسے انہوں نے کیا کسی سے زبردستی مولانا عمر گوتم نے یا مولانا جہانگیر نے کسی سے زبردستی دھرم پریورتن نہیں کرایا جن لوگوں سے دھرم پریورتن کرایا وہ قانون کے دائرے میں قانونی پرکریا پوری کر کے کرایا میں جانتا ہوں دونوں لوگ میری ویدھان سوہ میں رہتے ہیں اوکھلا کے اندر رہتے ہیں اور دونوں بہت ہی اچھے انسان ہیں تو جس طرح سے بھاجپا نے ان کو فسایا ہے وہ سرسر غلط ہے اور اس کو کسی بھی قیمت پر برداشت نہیں کیا جا سکتا شکریہ